وہ ابھی زیادہ سر بند پڑھے ہیں کیونکہ حج کے دعاں جب حجی تر آتے ہیں یہ ایک مسجد آ رہی ہے آپ کے دائیں ہاتھ پہ مسجد مشعر الحرم یہ سال میں صرف چوبیس گھنٹے کے لئے کھولی جاتی ہے جب حجاجِ کرام غروبِ افتاد کے ٹائم اللہ کے حکم سے میدانِ ارفات کو چھوڑتے ہیں اس مسجد میں ایک عزان کے ساتھ دو نمازیں ادا کی جاتی ہیں مسجد مشعر الحرم پھر یہاں پہ کوئی کیمپنی لگ ہوتا یہاں حجاجِ کرام کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہیں سو جاتی ہیں کھلے اسمان کے نیچے آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ ہمیں تو گاڑی میں بٹھا کے جا رہے ہیں لوگ اترے ہوئے ہیں کیوں اترے ہوئے ہیں یہ لوگ انہوں نے عمرہ کرنا ہے ان کے یہاں پہ احرام بنوارے ہیں یہ لوگ جو فلسطین شام ادھر سے آتے ہیں ایران اراک سے ان کے یہاں پہ احرام بنوارے ہیں کیونکہ مکات جو رانہ جو ہے وہ چھوٹی مکات ہے وہاں جگہ اتنی نہیں کھلی ہوتی وہاں رشت زیادہ ہو جاتا ہے ٹائم زیادہ زہیں ہوتا ہے اس لئے یہاں سے احرام بٹھاتے ہیں ادھر جا کے وہ عمرے کی نیت کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے صرف زیارات کرنی ہے اس لئے ہم لوگ زیارات کر کے جلدہ جلد انشاءاللہ حرم پہنچ جائیں گے دور کی منار ہم حرم میں ادا کریں گے اور آپ لوگ اپنے دائیں بھائیں نیچے دیکھیں پلاڑ کے اندر آپ کو چھوٹی چھوٹی بجری نظر آ رہی ہے آ رہی ہے نظر آپ کے دائیں سائٹ پہ بھی ہے بائیں سائٹ پہ بھی ہوگی یہ ابھی بہت کم پڑی ہے حجاز اکرام جب حج کے دن ہوتے ہیں تو یہاں خودی حکومت بڑے بڑے کنٹینر بیٹی ہے وہ پوری یہاں پہ دیر لگا جاتی ہے یہاں سے حجاز اکرام کنکریاں جمع کرتے ہیں جو شیطان کو مارنی ہوتی ہیں مزل فضل یہ جو بھی کرام اگر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ہاتھیوں کا لسکر تھا یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرا کبار کبار کبار